محترم ناظرین السلام علیکم سیال کوٹ میں جو واقعہ پیش آیا انٹیلیجنس اجنسیاں تحقیقات میں لگی ہوئی ہیں اب تک کی ریپورٹس کے مطابق اس واقعے کی دو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں نمبر ایک انٹرنیشنل سازش نمبر دو ذاتی رنجش آپ کو بتاتے چلیں کہ راج کو انڈسٹری جس کے منیجر کو جلا دیا گیا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے کٹس تیار کرتی ہے اور یہ کام اس انڈسٹری کو ان کے نفیس کام اور آلہ کوالٹی کی وجہ سے ملا تھا حالیہ اس انڈسٹری کو کپڑے بنانے والی ایک بہت بڑی کمپنی ہیوگو بوس کی جانب سے شرٹس بنانے کا آرڈر بھی ملا تھا یہ پاکستانی انڈسٹری ترقی کی منازل تیہ کرتی جا رہی تھی چند دنوں پہلے ان کو جرمنی کی فٹبال ٹیم کی کٹس تیار کرنے کا آرڈر بھی مل جاتا ہے جس پر وزیراعظم اور دوسرے وزراء کافی خوش دکھائی دے رہے تھے کہ اس سے پاکستانی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا اور یہی اس واقعے کے وقوع پسیر ہونے کی ممکنہ وجہ سامنے آتی ہے پاکستان کے دشمن یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور ایک پاکستانی انڈسٹری دنیا بھر کی بڑی برینڈز کے آرڈر وصول کرنا شروع کر دے تو یہ کام ایک پلیننگ کے تحت کروایا گیا ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی سرعام اتنے بڑے سانہے کا الزام اپنے سر نہیں لے سکتا جو لوگ میڈیا پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے ان کو پیسے وغیرہ دیئے ہوں دوسری ممکنہ وجہ ذاتی رنجش ہو سکتی ہے کیونکہ اس واقعے کے این پہلے مینیجر اور سپروائزر کا کسی بات پر جگڑا ہو جاتا ہے سپروائزر ورکرز کو اکٹھا کرتا ہے اور اپنا بدلہ لینے کی خاطر لوگوں کے سامنے اس پر توہین مذہب کا الزام لگا دیتا ہے جس پر ورکرز اس پر چڑھ دھوڑتے ہیں اور ایسے میں کچھ شرپسند اناثر بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کو تشدد کر کے جلا دیتے ہیں ناظرین ایجنسیاں تحقیقات کر رہی ہیں ابھی تک کی ریپورٹس کے مطابق جو ممکنہ وجوہات ہو سکتی تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں